انیس جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے بھرپی مظاہرہ کیا جائے گا اور اس احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے جمعیت علماء اسلام ہر اول دستے کا کردار ادا کرے گی اسی طرح پانچ فروری کو کشمیریوں سے اظہار ایک جیتی کے لیے ملک بھر میں احتجاجی مظاہرہ ہوں گے اور یہاں اسلام آباد میں بھی انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے زیر احتمام اجتماع ہوگا اور ہم نے اس حوالے سے پی ڈی ایم سے بھی درخواست کی ہے کہ کشمیریوں سے اظہار ایک جیتی کے لیے پانچ فروری کشمیری دے ہم ملکر منائیں اور بھارت کو پاکستانی عوام کی جانب سے ایک مضبوط رد عمل دیں بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے نام نہاد حکمران انہیں بغیر لڑے بغیر کسی جھگڑے کے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کر دیا عمران خان کے وہ بیان اب بھی میرے پاس موجود ہے اس نے کہا کہ دعا کرو کہ موجودی کامیاب ہو تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے اور یہ بات بھی ان کی ریکارڈ پر ہے کہ کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے اور جب عمران جناب باجوا کے ساتھ امریکہ جا کر ٹرمپ سے ملے اور واپسی پر یہاں ان کی حمایتی بغنے بجا رہے تھے کہ بہا کامیاب دورہ ہوا ہے اور اسی دورے میں ٹرمپ نے ان سے کہا کہ کشمیر مقبوضہ کشمیر بھارت کے حوالے کر دیا گیا ہے لہٰذا تمہیں شور نہیں بچانا جن نہیں کرنا اور یہ امران اسی مقصد کے لیے لائے گیا ہے کہ کشمیر کو بھارت کے حوالے کر دے اور فلسطین کی سرزمین وہ مقدس سرزمین انبیاء کی سرزمین وہ اس کو ازرائیل کے حوالے کر دی سنانچہ اس کے لیے مسلسل یہاں پاکستان میں روم برک ہو رہا ہے اور کوششیں ہو رہی ہیں لہٰذا ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کر دے ہوئے ہم ان کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کشمیری بھائیوں تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اسی طرح نورالائی میں تیرہ جنوری کو بہت بڑی ریلی ہوگی جس طرح باولپور میں ہوا کل اور تمام پی ڈی ایم کی قائدین وہاں شریک ہوں گے مالا کھرنے میں ہوگا تو یہ تحریک روان دماغ اور جاری ہے اور یہ جاری رہے گی اس کٹ پتلی حکومت کے خاتلے تک اور چھے جنوری یہاں چھے جنوری بلنی میں یہ بہت بڑی ریلی اور کانفرنس ہوگی اس زمین میں میں آپ ہوا سے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مفتی قفادللہ صاحب پچھلے دن ان کے گھر پہ چھاپا مار کر اس کے چھوٹے بیٹے سمیت فیملی کے کوئی چار ارکان پانچ ارکان گرفتار کیے گئے ریاست مدینہ کے دعوے داروں نے چادرہ اور چار دیواری کی تقدس کا پامال کیا ہے میں ان کی اس کاروائی اور اس حرکت پر ان کی شدید مضمت کرتا ہوں کہتے ہیں جی مفتی قفادللہ نے ریٹارڈ فوجیوں کا نام لیا ہے کہ انہوں نے بے کرپشن کی ہے ان کو کٹھیرے میں لائے جائے اس پر تو ہمارے ادارے خفا ہوتے ہیں اور شیخ رشید تیش میں آتا ہے عمران تیش میں آتا ہے لیکن ان کو اپنی کار کردگیوں پر کوئی شرم اندگی نہیں ہے جو حاضر سروس جنرلوں کو آرمی کو مام لے لے کر گالیاں دیتے تھے آج وہ آرمی کہ ماما چاچا بنے پھرتے ہیں لہذا میں اس واقعے کی شدید مضمت کرتا ہوں اسلام آمد میں طالبین محسامہ کو جس بے رحمی اور بے ددی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے یہ کٹ پتلی حکومت اور عمران کے موپے ایک تماچہ ہے ریاست مدینہ کے دعوے دار تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ایک نگتہ بچہ تالیم علم غریب تالیم علم جو صبح کو یونیورسٹی جاتا تھا اور شام میں ٹیکسیاں چلا کے اپنا گزارہ کرتا تھا ایسے بچے کو تم نے نہ کوئی وارننگ دی نہ کوئی راستہ پکڑا اور پہلے سے فیر کر کے ایک فیر سے دو سے بھی بندہ زخمی ہوتا ہے تم بائیس فیر کھولتے ہو ایک چاند پر اور اسے شہید کرتے ہو پھر بھی انصاف کی دعوے دار ہو چمر میں مچ میں ایک بڑا افسوسناک واقع ہوا ہے اس کی بھی شدید مضمت کرتے ہیں حکومتی رٹ کہاں ہے لندر میں راست تبلیج جمعات کے نیوم پر حملہ کیا گیا ہے اور کئی لوگ شہید ہوئے ہیں کہ زخمی ہے کہاں ہے حکومتی رٹ کی دورہ ریاست مدینہ اور اس کے دعوے دار وندر میں بلوشتان میں مچ میں جہاں کہیں بھی ایسے حادثات ہوئے ہیں جمعیت علماء السلام پاکستان ان کی شدید مضمت کرتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اس پر اس کا فرض میں جو کچھ کچھ حال لے کے لیے اگر یہ احتساب کا ادارہ ہوتا تو پی ٹی آئی کے آدھے سے زیادہ لوگ گرب تھے چینی چور آٹھا چور جنابی والا کسی کے خلاف کوئی دعوی نہیں ہو رہی فارن فنڈنگ کیس یہاں الیکشن کمیشن میں اس کیس کو تباہ گیا ہے اس پر فیصلہ نہیں ہو رہا تو اس لیے اس قسم کے نائصافیوں کو ہم مسترد کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر اس طرح نیب کی بدماشیاں بند نہ ہوئی تو پھر ہم شاید جی ایچکیو کی طرف روخ کریں کیونکہ نیب کے پیچھے ایسی قوتیں ہیں اگر ایسی قوتیں نہ ہوتی تو موجودہ حکومت کے خلاف بھی لیٹ ایکشن لیتا ان کے خلاف نہیں لے رہے تو ہمارے خلاف جب لے رہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے حضرت صاحب یہ فرمائے کہ یہ جو پیٹی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا ہے اس میں مولانا زمن انتخابات میں سالینے کے لیے قائل ہو گئے سرداری صاحب کی بات مان لی مولانا نے باہر میڈیا ٹاپ میں کہا کہ ہم لانگ مارچ کی تاریخ کا بھی ڈسکس کریں گے اور یہ بھی ڈسکس کریں گے تحق کریں گے کہ پنڈی لانگ مارچ لے کے جانا ہے یا اسلام آباد تو بظاہر لگے سارا تھا کہ مولانا نے تجریز دیئے پی ڈی ایم کو کھل بلاول بھٹو زرداری نے انکار کر دیا کہ ہم پنڈی نہیں جائیں گے ہم قدشتہ سال بی بی کی پرسی منا کر آئے ہیں پنڈی میں اب ہم ڈی چوک پر ہم پاپارا میں جائیں گے جس طرح امران خان جائیں گے تو پیپلز پارٹی پھر سے آت کرے گی دیکھیں میں ملکم بھی ایسی بات نہیں کرتا بلکہ اب تک جو ہمارے فیصلے ہوئے ہیں وہ اتفاق رائے سے ہوئے ہیں اگر سالٹ الیکشن میں حصہ لینا ہے یا زمنی الیکشن میں حصہ لینا ہے وہ بھی اتفاق رائے سے ہمیں کرنے ہوں گے کہ لینا بھی ہے یا نہیں بھی لینا اور اگر مولانا صاحب نے یہ تجویز رکھی ہے اور اس پر اگر باقی پی ڈی ایم کے دوستوں کو تعفیزات ہے تو دوبارہ بیٹھ لیں گے اس پر اور انشاءاللہ وہ پنڈی بھی اسلام آباد سے دور نہیں ہے ایک ہی یخت میں جو ہے آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں بھی مشکل مسئلہ نہیں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا جمعیت علماء اسلام پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے اور وہ موقف یہ ہے کہ جس سرزمین پر فلسطین آباد اسرائیلی آباد ہے یا یہودی آباد ہے وہ سرزمین فلسطینیوں کی ہے اسرائیل کی نہیں ہے یہودیوں کی نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب مالک زمین کے فلسطینی ہیں تو پھر میں اس کو تسلیم کروں اسرائیل کو کوئی اور تسلیم کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست دیکھ لیا نہیں کیا جائے گا جب تک بیت المقدس کو فلسطینیوں کا قبلہ اول قرار نہیں دیا جاتا جب تک فلسطینیوں کے حقوق اس خطے میں محفوظ نہیں ہوں گے جب تک وہ مطمئن نہیں ہوں گے ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں دیکھیں یہ تو ریاست کا کام ہے میں تو ہی کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا موقف ہے ہم اپنے موقف پر قائم ہیں تو میں فلسطینیوں کے ساتھ ہوں قدم با قدم ساتھ ہوں اچھا اسٹیفوں پر اور لانگ مارچ پر اور سینیٹ انتخاب آپ پر ابھی تک کوئی حد بھی فیصل آ رہیں گے اسٹیفوں کے بارے میں تو فیصلے ہو چکے ہیں اسٹیفیں جمع بھی ہو چکے ہیں اب دل کونسا ہوگا آپ کب پیش کریں گے نون لیگ وہ پھر میرے نظر میں تو مشترکہ ہونا چاہیے نہیں تو حکومت کا خاتمہ کب تک ہوگا تھا ختم حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے اس کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں رہا ابھی آپ کے سامنے یہ شہر میں اسلامہ جیسے شہر میں ڈکیتی ڈھاکیں قتل حالت گری تو حکومت کہاں رہی ہے بس پہردار جو ہے وہ ذرا پیچھے ہٹ جائے تو حکومت گئی ملنا بسے آپ لوگ فیصلے کرتے ہیں پھر واپس لے لیتے ہیں پھر کرتے ہیں مجھے یاد علیہ السلام کا گھر سے لے کہ آپ کو یاد ہو جائے یہ کیا ہے آپ لوگ علی شیر میری بات سنیں علی شیر آپ میری بات سنیں آپ اگر ایک گھر میں چند بھائی ہو کر فیصلے کریں گے تو کسی کی رائے مختلف ہو سکتی ہے تو ہم تو آٹھ جماعتوں کا دس جماعتوں کا مجموعہ ہے تو آپ کی رائے کچھ ہو سکتی ہے میری رائے کچھ ہو سکتی ہے اور ہمیں سب کو لے کر چلنا ہے اور اس حکومت کے خاتمے تک انشاءاللہ ہماری جبتی ہو کیا ہے یا الاولینہ نے لاہور میں اس میں لکھا ہوا تھا جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سرورہ مولانا محمد خان شیرانی نے کہا ہے کیا مطلب اس کا کیا مطلب یہ ریلی ٹی وی چینلز اخوارات پہ یہی چلا ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سرورہ مولانا محمد خان شیرانی نے تو آپ یہ کسی آج شیرانی کو آج شیرانی کو سرورہ بنا دیا گر کسی اور کو بنا سکتے ہیں اسی مسجد میں بلاول متظرداری آئے تھے ازادی مارچ سے پہلے وہ جہاں سے نکل کے گئے تھے مولانا صاحب نے اننونس کر دیا کہ جے یو آئی ازادی مارچ کرے گی کوئی آئے نہ تو اس کے بعد وہ تنہا جے یو آئی میں مارچ کیا بات کیونے ایک اخلاقی سکور ضرور دی لیکن کیا اب جے یو آئی پچھلے سے سبت سیکھتے ہوئے ان جماعتوں کے بغیر تنہا ازادی مارچ کا اعلان کرے گی یا نہیں دیکھئے ہم یہ تو کشتیہ ازالہ رکھی ہو ہم تو اور ہمارے کارکن ہم اب تیار رہتے ہیں کہ کب ہمیں قائد کا حکم ملے گا لیکن چونکہ اب پی ڈی ایم تشکیل ہو چکی ہے اب میں نے مجھشتہ پریس کانفرنگ میں بھی آپ سے ارز کیا تھا کہ اب ہم مل کر فیصلے کریں گے تمام ساتھیوں کے تحفظات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے تو اب انشاءاللہ پی ڈی ایم بن چکی ہے پی ڈی ایم کے زیر احتمام آر سے نو جلسے ہوئے ہیں مزید ہونے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دن میں ہی یہ کٹ پتلی حکومت کا بس طرح گول ہو جائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ اب یہ آپ نے زمنی انتخابات ہمیں تو اتفاق رائے کر لیا ہے ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات آئیں گے تو تب یہ فیصلہ کریں گے تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سینٹ انتخابات میں بھی آپ حصہ لینے جا رہے ہیں جب آپ زمنی انتخابات دیکھے اس کے بعد سینٹ انتخابات میں بھی جا رہے ہیں تو پھر یہ اسٹیفوں کا جو آپشن ہے یہ کہوں سٹینڈ کرے گا یہ بتا دیئے دیکھئے ابھی ہمارے پاس یہ مہینہ ہے فبروری کا مہینہ ہے بیس فبروری تک ہمارے پاس بہت بڑا ٹیم ہے ہم اپنے جلسے مکمل کریں ہم پورے ملک میں ہوم ورک کریں اور پھر لوگوں کا ایسا سلاب آ جائے کہ یہاں پھر اسلام آباد بھی تنگید آمن کی بات کریں میں جب ہم یہاں لانگ مارچ کر رہے تھے آزادی مارچ تو کسی جنرل صاحب نے مجھے کہا کہ آپ وہ جو ہے وہ لانگ مارچ نہ کریں آزادی مارچ نہ کریں میں نے کہا کیوں کہتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے خودکش ہو حملے جو ہونے کا امکان ہے میں نے کہا بس ہمارے ادارے ہم پر حملہ نہ کریں باقی کہیں سے کوئی خطرہ نہیں ہے پھر کہا کہ کتنے لوگ آپ لاسکے ہیں میں نے کہا مولا فضل رامن کہتے ہیں کہ دس سے پندرہ لاکھ لوگ ہم یہاں لے آئیں گے تو اس نے کہا کہ دو لاکھ تو ٹوٹل آبادی ہے اسلام آباد کی تو پندرہ لاکھ یہاں کھا سما سکیں گے تو اب کے بارے انشاءاللہ پچیس تیس لاکھ سے زیادہ لوگ آئیں گے میرے خیال میں آپ پھر مطالعہ کریں کہ مشرف کے ساتھ ہم نے گزارے یا آپ لوگوں نے گزارے جب آپ کو تاریخیاد نہیں ہے مشرف کے خلاف تو ہم مسلسل تحریک میتے ہیں لگے